ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے میں سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ چاندی کو تو کچھ زیورات کو کچھ لوگ گھوڑے کو تو کچھ ہاتھی کو کچھ دودھ پینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے جب صبح جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی منپسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی منپسند چیزوں کو ہاتھ لگا دو تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے باتشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اسی وقت اس بیڑے میں سے ایک شخص باتشاہ کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا باتشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے باتشاہ کو چھو لیا اس شخص نے باتشاہ کو چھو لیا باتشاہ کو ہاتھ لگاتا ہی باتشاہ اس کا ہو گیا اور باتشاہ کی ہر چیز اس کی ہو گئی جس طرح باتشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے گلتیا کی ٹھیک اسی طرح دوستو ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز گلتیا کرتے ہیں ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائیوی چیزوں کی عارض کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا دوستو لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کیوں نہ دنیا کے بنائیوے مالک کو پا لیا جائے اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائیوی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی دوستو اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو نیک امال کرنے کی توفیق دے